دوستو قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو جنت اور گنہگار لوگوں کو جہنم میں بیج دیں گے تو شیطان بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا جب شیطان ایک لاکھ سال تک جہنم میں جلے گا تو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ شیطان کو جہنم سے نکالا جائے اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی جنت سے لائے جائے گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ شیطان سے کہیں گے کہ اے شیطان تو نے میری نافرمانی کی جب میں نے تجھے آدم علیہ السلام کو سعیدہ کرنے کو کہا آج آدم علیہ السلام تیرے سامنے کھڑے ہیں اگر آئی تو اس کو سعیدہ کر دے تو میں تجھے معاف کر دوں گا تو شیطان کہے گا اے اللہ جب آپ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اس وقت بھی میں نے انکار کیا تھا اور جب یہ قبر میں تھے اس وقت بھی میں نے سعیدہ کرنے سے انکار کیا تھا اس لیے آج بھی نہیں کروں گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ شیطان کو دوبارہ جہنم میں ڈال دیں گے اور شیطان ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا